نماز نہ چھوڑ جیسی کیسی ہو پکر بھی ہو پڑو سئی چھوڑو کہ تمہاری تو روزی حرام ہے تیری نماز کا کیا فائد ہے ان اہمکانہ باتوں میں نہ پڑھنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ غَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ غَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے برائی کی سزا ہے میرا ایک کالیج فائل ہوتا گورنمنٹ کالی لاہور میں ہم کٹھے پڑتے تھے تو اس کی زندگی بہت غلط تھی بہت اللہ تعالیٰ نے مولکات کرائی وہ بدلے بدلے بدلہ بہت بدلہ لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی لیکن وہ چلہ لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا تو پولیس اٹھا کے لے گئی آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا ان سے کہنے لگا مسلحہ لوٹا رہو میں نے نماز پڑھنی تو کہنے لگے واہ جی واہ شرابہ پی کے نمازہ پڑھ دیو کہنے لگے جو گناہ کیتا تھے نیکی نہ کر رہا پھر اللہ تعالی نے وہ بھی چھوڑا دی اللہ اس کی بخش شرمائے فوت ہو گیا تو پیسے اس کا قصہ ہی حال آئے مرے گئے جو میں گناہ کی تا تھا نیکی نہ کروں اتبع سیئیت الحسنہ میرے نبی نے خود فرمائے جب گناہ ہو جائے فوراں نیکی کرو فوراں نیکی کرو تاکہ اس کا کوئی عدلہ بدلہ ہو جائے ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے وہ الک ہتا ہے نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلح ملنے والا ہے اتنا صلح تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے موسیقی